بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تھوڑے در پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنے جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی میڈیا کے اندر کے معاملات کیسے ہیں میں نے آپ کو اپنے تجربے سے وہ چیزیں بتائیں کہ جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھی جو جس طرح سے چیزیں چلتی ہیں یا اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے یا مین سٹیم میڈیا جو کچھ کرتا ہے یا جو کل سے شور مچا ہوا ہے تارک جمیل صاحب کے بیان کے بعد وہ آپ کو میں نے چیزیں پیسلی ویڈیو میں بتائی تھی اس ویڈیو میں میں چند ایک خبریں آپ کو بتاؤں گا جو زیادہ پرانی نہیں ہے اسی دو ہزار انیس اور بیس کی خبریں ہیں جو میڈیا نے جھوٹی چلائیں جو فیک خبریں پھیلائیں ہیں فیک خبر پھیلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف رپو گنڈا کیا جا سکے فضاء جو ہے ان کے خلاف کی جا سکے یا جو ان کے اپنے ماسٹرز ہیں ان کو فائدہ دیا جا سکے یا جن لوگوں کے ساتھ ان کا گٹ جوڑ ہوتا ہے ان کے حق میں جو ہے لابنگ کی جا سکے تو چند ایک خبریں ہیں وہ ثبوت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ اس کو کروس چیک بھی کر سکتے ہیں جنوری دو ہزار بیس کے اندر جو میڈیا نے جھوٹی خبریں پھیلائیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نوکریاں نہیں دے سکتی چینل ٹونٹی فور نے یہ خبر چلائی اس کے علاوہ نیپرا نے کہا کہ اس سال ڈالر ایک سو بہتر روپے کا ہو جائے گا بزنس ریکارڈ نے بھی یہ خبر دی ارشد شریف نے ای آر وائی پہ خبر دی اور فخر دورانی جو جیو کا صحافی ہے اس نے بھی یہ خبر دی اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالر ایک سو بہتر کا ہوا یا نہیں ہوا اور عمران خان نے جو نوکری کا کہا کہ نوکریاں نہیں دے سکتا اس پورے بیان کو اگر آپ سنیں تو وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بیان کیا تھا فنلینڈ میں چار دن کام کرنے کی خبر کچھ میڈیا چینلز نے شائع کی جس میں ایکسپریس سما اور چینل ٹونٹی فور شامل تھے اس کے علاوہ شبر زیدی اور حفیظ شیکھ میں لڑائی ہوئی ہے جنگ اخبار اور شہباز رانہ جو ایکسپریس ٹریبیون سے انہوں نے خبر دی لیفٹینل جنرل سرفراز ستار سے زبردستے استعفاء لیا گیا گل بخاری نے یہ ٹویٹ کی جس کو انڈین سائٹ نے بھی شائع کیا فواد چودری پنجاب حکومت پر برز پرے یہ ایکسپریس نیوز نے خبر شائع کی اس کے علاوہ کاف لیگ اسمان بزدار سے ناراض ہے چینل نائنٹی ٹون نے یہ خبر شائع کی بزارت اعلیٰ پنجاب عملی طور پر کاف لیگ کے سپورٹ کر دی گئی جیو نیوز نے یہ خبر شائع کی گیس کی قیمت میں پندرہ فیصد اضافہ ڈان نیوز اور روف کلاسرہ نے یہ خبر شائع کی گیس کی قیمت میں دو سو چودہ فیصد اضافے کی سمری تیار دنیا نیوز نے یہی خبر دسمبر میں بھی دی تھی اور اس کے بعد دوبارہ دو ہزار بیس فروری میں بھی دی صدر پاکستان کو آٹک بہران کا علم ہی نہیں ڈان نیوز نوائے وقت اور دنیا نیوز نے یہ خبر دی ٹی وی لائسنس کی فیز پچیس سے سو روپے کر دی گئی ڈان نے یہ خبر دی اور سوشل میڈیا پہ ہر طرف یہ وائرل ہوتی رہی میں خود پہلے یہ خبر پڑھنے کے بعد تھوڑا ڈسٹرپ ہوا کہ یہ کیا خبر ہے لیکن جب میں نے اس کو آزاد ذرائع سے کروس چیک کیا تو معلوم ہوا کہ یہ خبر چھوٹی ہے ڈیرہ بکٹی کالج کے واش روم میں کیمرے نصب یہ گل بخاری صاحبہ نے خبر دی تھی دو ہزار انیس میں پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی انسار عباسی نے یہ خبر دی مہنگائی پہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے وزیراعظم یہ جیو نیوز نے خبر دی وزیراعظم معاشی ٹیم پہ برم ہو گئے جیو نیوز نے یہ خبر دی یوٹیوب پہ فیس لاغو کی جا رہی ہے روف کلاسرہ صاحب نے اس پہ بہت شور مچایا بہت پرپو گنڈا کیا وزیراعظم پنجاب کے سیکیٹریٹ میں ہر وقت ساتھ سو سترہ افزاد موجود ہوتے ہیں پبلک نیوز نے یہ خبر دی تھی وزیراعظم کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا یہ نیو نیوز نے خبر دی تھی اس کے علاوہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ روف کلاسرہ صاحب نے کوئی دس سو ٹویٹس کر دیئے ایون کہ اب انہوں نے اپنا وی لوگ کر مارا کالم میں بھی یہ بات لکھ ماری کہ جی حکومت جو ہے انہوں نے بلکہ پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے جو اپنا سیل ہے وہ ایک میڈیا سیل بنایا ہے جس میں بہت سارے لوگ رکھے جا رہے ہیں اور یہ بیالیس ملین کی ٹیم ہے یہ روف کلاسرہ صاحب اس پہ شور مچاتے رہے ہیں کہ جی حکومت نے بیالیس ملین کی ایک ٹیم بھرتی کی ہے جس کا کام صحافیوں کو گالیاں دینا ہے تاکہ حکومت کے خلاف خبریں نہ چلائی جائیں صدیق جان نے کچھ دن پہلے اس پہ پورا وی لوگ کر کے بتایا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے رکھے ہوئے تھے جو بغیر سمری رکھے گئے تھے بلکہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو نکالنے کا کہا ان لوگوں کو نکال دیا گیا صرف دو مینے انہوں نے کام کیا اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کا بقاعدہ اشتہار جاری کیا جائے اور جو کمپیٹنڈ لوگ ہیں وہ اس میں سامنے ہیں اور یہ جو لوگ ہوں گے یہ جو سوشل میڈیا ٹیمز ہوں گی یہ ہر منسٹری کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے کام کریں گے جن کا مقصد حکومت اور ادارے اور جتنی منسٹریز ہیں ان کی پرفارمس جو ہے اس کو لوگوں تک پہچا نہ ہوگا نہ کہ اس کا مقصد حکومت کا دفاع کرنا ہوگا یا جو پی ٹی آئی ہے نہ کہ اس کا دفاع کرنا ہوگا تو روف کلاسرہ صاحب کی یہ خبر غلط ثابت ہوئی لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی معافی مانگنے کی کوئی جررت نہیں کی لیکن یہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ تارک جمیل صاحب معذرت کریں تارک جمیل صاحب معافی مانگے کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جی میڈیا جھوٹا ہے یا کسیر افراد جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں یا میڈیا جو ہے اس کے اندر جھوٹ کا جو وہ دور دورہ ہے ان کو اس بات سے بہت مسئلہ ہو رہا ہے لیکن کسی ایک صحافی شاید کوئی اللہ کا ولی کوئی صحافی ایسا ہوگا جس نے کوئی خبر غلط دی اور اس کے بعد ثابت ہونے پر اس نے کوئی سوری یا معافی مانگ لی ہو ایک اور چیز منصور علی خان پاکستانی سوشل میڈیا کی سب سے زیادہ ناپسند دیدہ شخصیت بن چکے ہیں پچھلے دو ڈھائی سے تین سال کے اندر اور اس کی وجہ کیا ہے حکومت کے خلاف پریپو گنڈا اور جھوٹی خبریں ٹویٹ کر کر کے کر کر کے پروگرامز کر کر کے لوگوں سے گالیاں کھا کھا کے منصور علی خان اس وقت سوشل میڈیا کی سب سے زیادہ ناپسند دیدہ شخصیت بن چکے ہیں انہوں نے یہ عزاز حامد میر اور طلت حسین سے بھی چھین لیا اور اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹی خبریں دیں انہوں نے جھوٹی ٹویٹس کی انہوں نے منیپولیٹڈ جو ہیں وہ بیانات چلائے کبھی میرے کپتان کر کے تنس کیا کبھی کچھ کر کے تنس کیا جھوٹی خبریں جو اپنی پسند کی اخبار سے ملتی تھی اس کو ٹویٹ کر دیتے تھے جو خبر پوری ہوتی تھی وہ ٹویٹ نہیں کرتے تھے آدھا کلپ ٹویٹ کر دیا اس طرح اور جنگ گروپ کے آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ صحافت ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کہنا کہ یہ بوگ کینا پرور ہے اس کے اندر بوگز ہے یہ ڈکٹیٹر ہے یہ بدترین شخص ہے یہ آمیر ہے یہ خود پسند ہے یہ ایسا ہے یہ صحافت ہو رہی ہے اور یہ وہ صحافت ہے جس کو لے کے یہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ یہ صحافت بڑا مقدس پیش ہے اس کے بارے میں تاریخ جمیل صاحب نے بات کیوں کر دی تو میں اس کے بارے میں ایک چھوٹے سے جملے میں سمپ کرنا چاہوں گا کہ جس کی داڑی میں تنکا ہے یا وہ جو ایک مثال ہے کہ چور کی داڑی میں تنکا تو پھر جس جس کو تنکا ہے وہ شور مچا رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا کہ تاریخ جمیل صاحب نے غلط بات کی میں تو خود میڈیا میں رہے کہ پانچ سال یہ چیزیں دیکھ چکوں کہ میڈیا کس طرح سے چیزوں کو منپلیٹ کرتا ہے اپنی من پسند چیزوں کو کس طرح سے پروموٹ کرتا ہے اور جو پسند کی نہیں ہوتی اس کو دبا دیا جاتا ہے یعنی سیلیکٹیو سچ بولے جاتے ہیں سیلیکٹیو جھوٹ بولے جاتے ہیں صرف وہ خبریں دی جاتی ہیں جس میں چینل کا اپنا فائدہ ہو اور اس فائدے کو وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے سیاستدان اگر ان پر کچھ پیسے لگائے ہیں یا کوئی مفاد جڑا ہوئے تو وہ خبر چلائی جائے گی اس کے علاوہ جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ خبر نہیں چلائی جائے گی تو یہ شور مشتا رہے گا یہ سچ جو ہے ان کے اپنے اور ان کے اپنے جھوٹ جاری رہیں گے تارک جمیل صاحب جو ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا کے اندر بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر دی بڑی بہترین بات ہے انہوں نے تو ایک میڈیا مالک کے بارے میں یہ بات کی تو میں کہتا ہوں تقریباً ہر میڈیا مالک جو ہے وہ یہی چیز اس چیز پر کاربند ہے اسی حصول پر کہ اسے پتا ہے کہ وہ جھوٹ جو ہے اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اس کا چینل لوگ دیکھنے ہی چھوڑ دیں گے اگر وہ سنسلی پھینانا چھوڑ دے گا تو اس کا چینل لوگ دیکھنے ہی چھوڑ دیں گے سچ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو سچ جو ہے وہ انٹرسٹیڈ نہیں لگتا یا ان لوگوں نے خود لوگوں کو عادرت ڈالتی ہے کہ جب تک سنسلی نہیں ہوگی جب تک جھوٹ نہیں ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ ٹی آر پی نہیں دیتے وہ چینل نہیں دیکھتے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو ایک دفعہ پھر سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میں یا کوئی بھی ہے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے سچ بولنے کی توفیق دے ہمیں سچ اور جھوٹ میں جو نکھار ہے یا جو اس میں ڈیفرنس ہے وہ کرنے کی توفیق دے آج تک کے لئے بس اتنا ہی اللہ موسیقی